آج کی اس ویڈیو کے لئے بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح آپ ایک سستے آئی فون کو آئی فون 14 پرو میکس یا آئی فون 14 کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں یہ جو چیز ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے میں اس کو ایکسلین کرنے سے پہلے یہ بات کلیر کر دوں کہ میرے پاس سب سے پہلے جو آئی فون 14 سیریز آئی تھی وہ یہ تھی یہ بیسیکلی ایک آئی فون کا کلون ہے کوپی ہے جو کہ میرے پاس آئی تھی اس کے بعد آبیسلی آئی فون 14 سیریز اوریجنل آگئی تو وہ کچھ اس طرح کی دکھتی تھی اور اس کے بعد میرے پاس آیا یہ موبائل فون اب یہ جو موبائل فون ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ آئی فون 14 دکھتا ہے یہ آئی فون 14 پرو نہیں ہے اور میں یہ بات بھی کلیر کر دوں کہ یہ آئی فون ہی ہے میں ایکسلین کرتا ہوں میں کیا بات کر رہا ہوں بیسیکلی مارکٹ کے اندر یوزلی دو طرح کے فونز آتے ہیں ایک آریجنل آئی فون ہوتے ہیں اور ایک آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے بیسیکلی کوپی آئی فون جس کے اندر جو سوفٹے ہوتی ہیں وہ بھی فیک ہوتی ہے اور یہ آریجنل آئی فون جیسا بلکل بھی نہیں ہوتا اس کا کیمرے بھی فارغ ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ایک انڈرویڈ فون ہوتا ہے جس کو آئی فون کی باڈی لگائی گئی ہوتی ہے پھر کچھ درمیان کے لوگ ہیں جن نے سوچا کہ اگر پرانے آئی فون کو نئی باڈی لگا دی جائے تو آئی فون والا جو مسئلہ ہے وہ بھی سال رہے گا کہ اندر سے تو آئی فون ہی رہے گا اور باہر سے دکھنے میں وہ نئے موڈل کا آئی فون بھی بن جائے گا یہ ایسے ہی ہے جس طرح آپ پرانی لینڈ کروزر لے کر اس کو نئی باڈی کٹ لگوا دیتے ہیں یا فورچونر لے کر اس کو دوزار اکیس بنا دیتے ہیں بھائی یہ ایکزیکلی وہی چیز ہے بھائی ویڈیو میں آگے بندے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایکس ایٹ الٹرا کے ریلیٹڈ جو کہ سوان ڈاٹ پی کے میں دوبارہ سٹاک میں آگئی ہے اور اس پروڈک کے بارے میں میں سے فتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ایپل وارچ الٹرا جو کہ تین لاکھ کیا نہیں خریدنا چاہتے تو آپ اپنے انڈرائیڈ فون کے لیے یہ خرید سکتے ہیں اس کا جو ڈیزائن ہے وہ اس سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے ان فاکٹ اگر آپ دونوں کو سائیڈ بائی سائیڈ کمپیئر کرتے ہیں تو بہت سمیلر ڈیزائن ہے یہ بلوتوٹ کالنگ کو بھی سپورٹ کرتی ہے یہاں پر آپ کو جو ڈیسپلی کی کوالٹی ہے وہ بھی اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کا جو ڈیزائن اور باڈی لینگویج ہے وہ ایکزیکلی ویسی ہی ہے جس طرح آپ کو اوڈیجنل اپل واش کے اوپر دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ دیفنیٹلی اس پروڈک کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں میں ڈسکپشن کے اندر جو لنک ہے وہ چھوڑ دوں گا اور یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں اس موبائل فون کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایک ایکچول آئی فون ہے اور اس کے بیک سے یہ آئی فون فورٹین پرو لگتا بھی ہے لیکن ریالیٹی یہ ہے بھائی کہ یہ موبائل فون ایک آئی فون ایکس آر ہے آئی فون ایکس آر کی اگر آپ پاکستانی مارکٹ کی پرائیس ٹیک کی بات کرتے ہیں تو یہ لاکھ روپے سے نیچے آتا ہے اور یہ دکھنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل آئی فون فورٹین لگ رہا ہے ان فاکٹ یار اگر اس کے اوپر میں یہ کور چڑھا دوں تو ایون میں جو روزانہ کی بیس پہ ایک موبائل فون یوز کرتا ہے آئی فون فورٹین سیریز کا اور میں جو کہ ایک ٹیک ریویور بھی ہے میں بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ کون سا فون ہے میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ آئی فون فورٹین پرو ہے جبکہ ایکچول ریالیٹی یہ ہے بھائی کہ یہ ایک آئی فون ایکس آر ہے اور یہاں پر یہ جو دو کیمرے آپ کو نظر آرہے ہیں نا یہ اصل میں ریال کیمراز نہیں ہیں بیسیکلی سین یہ ہے کہ مارکٹ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس اوریڈی پری میڈ باڈیز بنی ہوئی آتی ہیں آپ اپنے موبائل فون کو ایک پرانے موڈل کو کسی بھی نئے موڈل میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ آئی فون ایکس آر کو کنورٹ کر سکتے ہیں آئی فون ٹوال پرو میکس میں آپ کنورٹ کر سکتے ہیں آئی فون تھرٹین پرو میکس میں اور آپ کنورٹ کر سکتے ہیں آئی فون 14 کے اندر بھی اب یہاں پر جب آپ آئی فون 14 کے اندر اس میں آبویسلی کنورٹ کریں گے تو فرنٹ سائٹ کے اوپر جو ڈسپلی ہے اگر اس کو میں بلیک کروں تو آپ کو زیادہ فرق فیل نہیں ہوگا لیکن آبویسلی اگر میں اس کے اوپر یہ دارک موڈ آف کرتا ہوں تو آپ ریالائز کریں گے کہ اس کے فرنٹ سائٹ کے اوپر ابھی بھی یہ جو بڑی سی نوچ ہے یہ موجود ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ بھائی اس کے اندر جو ڈسپلی یوز ہو رہا ہے وہی آئی فون ایکس آر والا ہے تو فرنٹ سے دیکھ کے پتا لگ سکتا ہے لیکن اگر آپ یہ کنورجن 14 پہ نہیں کرتے آپ اس کو 12 پرو میکس بنوا دیتے ہیں تو بھائی کوئی طریقہ ہی نہیں ہے بتانے کا کہ یہ آئی فون 14 ہے یا کوئی پرانے موڈل کا آئی فون ہے اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ صرف کوئی ایسی کنورجن نہیں ہے کہ کوئی سٹکر لگا دیا گیا ہو تو اس فون کو بیسیکلی پوری طرح سے پہلے آئی فون ایکس آر کی باڈی سے نکالا گیا اس کے بعد اس باڈی کے اندر لگایا گیا اور مزیدار بات یہ ہے کہ کافی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس باڈی کی استعمال ہو رہی ہیں فور اگر آپ ان سائیڈ بٹنز کی بات کرتے ہیں تو یہ جو سائیڈ پر موجود بٹنز ہیں یہ بٹن اس باڈی کے اوپر ہی لگے ہوئے یوز ہو رہے ہیں اور اس باڈی کے اندر پوری وائرنگ بنی بنائی آتی ہے جس کو انہیں آئی فون کے بوڑے کے اوپر لگا دیا ہے یہ سائیڈ پر جو سائیڈر ہے یہ بھی اسی باڈی کا یوز ہو رہا ہے جو اوریجنل باڈی کا سائیڈر اور بٹن تھے وہ وہی کے وہی رہ گئے ہیں اس کے لئے اگر آپ بیک سائیڈ پر دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو LED فلیش ہے اس کی لوکیشن اور آئی فون ایکس آر کی LED فلیش کی لوکیشن بہت ڈفرنٹ تھی یہی وجہ ہے کہ جو باڈی ہے یہ والی اس کے اندر نئی فلیش لگا کے انہیں بھیجی ہوئی ہے اور یہ فلیش بھی آپ کے موبائل فون سے کنٹرول ہوتی ہے تو آپ جب اس فون کو یوز کر رہے ہوں گے آپ اسے نارمل فلیش کے طور پر ہی یوز کر رہے ہوں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیک پر موجود بھی اگزیک جگہ پہ ہے لیکن اصل میں ریالیٹی یہ ہے کہ یہ اس باڈی کے اوپر لگیوی فلیش تھی جس کو بیک سے بورڈ کے اوپر لگا دیا گیا ہے اور یہ دیکھنے میں بھائی ڈٹو کاپی لگتا ہے کلر کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو میرے پاس یہاں پر ایک آئی فون 14 پر اصل والا بھی پڑا ہوئے ہم کلر سائیڈ بائی سائیڈ جب کمپیر کرتے ہیں تو ییس تھوڑا سا ڈفرنس ضرور موجود ہے فنش کے اوپر لیکن یہ ڈفرنس ایسا ہے کہ اگر آپ سائیڈ بائی سائیڈ دیکھیں گے تو آپ کو فرق پتا لگ جائے گا لیکن اگر میں ان دونوں کو مکس کر دیتا ہوں تو کلر سے دیکھ کے میں بھی نہیں بتا سکتا کہ بھائی کون سا ہے کیمرہ کی شیپ کا بھی اگین تھوڑا سا فرق ضرور موجود ہے لیکن یہ سائیڈ بائی سائیڈ پر دیکھنے پر ہے اگر آپ کے پاس ایک سائیڈ بائی سائیڈ والا فون نہیں ہے اور میں دونوں فونوں کو سائیڈ پر رکھ دیتا ہوں تو شاید آپ کو بھی سمجھنا ہے کہ میں نے اس ٹائم پر کون سا فون میں نے سیدھا دکھا دیا ساری آپ کو بھی سمجھنا ہے کہ میں نے اس ٹائم پر کون سا فور اٹھایا ہے تو یہ جو چیز ہے بڑی مزدار ہے اب یہاں پر آپ لوگ کے کچھ سوالات ہوں گے پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ بلال بھائی کیا یہ واقعی آئی فون فورٹین بن گیا ہے ویسے یار یہ بلکل بھی آئی فون فورٹین نہیں بنا اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ آئی فون ایکس آر کی طرح ہی پرفارم کرے گی ان فیکٹ اگر میں سیٹنگ کے اندر جاتا ہوں تو سیٹنگ کے اندر about section میں جا کر آپ کو exactly پتا بھی لگ جائے گا کہ یہ ایک آئی فون ایکس آر ہی ہے جو کہ ہم استعمال کر رہے ہیں تو یہ جو فون ہے یہ آئی فون فورٹین کی طرح بلکل بھی پرفارم نہیں کرے گا یہ آئی فون ایکس آر کی طرح ہی پرفارم کرے گا کیونکہ پورے انٹرنلز جو ہیں وہ آئی فون ایکس آر والے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک آئی فون ہے تو یہاں پر آپ کو آئی فون والی ساری فسیلٹیز بھی مل جائیں گی یہاں پر کیمراز بھی ایکس آر کی یوز ہو رہے ہیں جو کہ کافی اچھے کیمراز ہیں اور یہاں پر آپ کو باڈی آئی فون فورٹین کی دیکھنے کو مل جاتی ہے کافی زیادہ لوگ ہیں جو کہ مارکٹ میں اس کو کر رہے ہیں پرائسنگ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو جو پرانے موڈل نہ ہے اگر آپ اس کو آئی فون ٹویل وغیرہ میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ دس گیارہ ہزار میں ہیں تھرٹین میں چلے جاتے ہیں تو وہ بارہ ہزار ہو جاتا ہے اور فورٹین میں چلے جاتے ہیں تو وہ تیرہ ہزار ہو جاتا ہے پرسنلی میں ریکمنڈ یہ کروں گا کہ اگر آپ نے ایکس آر کو کنورٹ کرنا ہے تو بھائی جو سب سے نیکس لیول چیز ہے وہ آئی فون ٹویل پرو میکس والی کنورشن ہے کیونکہ مجھے یاد ہے پارک ویلز کا آٹو شو ہو رہا تھا اور میں نے وہاں جا کے مجھے ایک بندہ آیا اس نے مجھے دکھایا کہ یہ آپ فون چیک کریں آئی فون ٹویل پرو میکس ہے میں نے چیک کیا میں اس فون کو یوز کر رہا ہوں میں بھی نہیں بتا سکا کہ وہ آئی فون ٹویل پرو میکس نہیں ہے بلکہ آئی فون ایکس آر ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ فرنٹ سے سیم تھا اور بیک اس کی چینج ہوئی تھی تو آپ بتا بھی نہیں سکتے صرف ایک ہی طریقہ بتانے کا کہ آپ سیٹنگ میں جا کے چیک کر لیں اس میں تو پھر بھی فرنٹ جو ہے وہ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ جو فون ہے یہ آئی فون ٹویل پرو میکس والی کنورجن ہے اس میں بلکل بھی اندازہ نہیں ہوتا اور آپ اپنے فونز جو ہیں ان کو کنورٹ کرواست کریں یہاں پر ہر چیز اندر سے وہی یوز ہوگی ایون ایک چیز جو مجھے حیران کن لگی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو بیک ہے اس میں وائرلس چارجنگ ہے آئی فون ایکس آر میں بھی ہے آئی فون ٹویل پرو میکس آر میں بھی ہے کہ سارے فیچرز بھی ورک کر رہے ہیں اور آپ کو دکھنے میں ایک نئے موڈل کا جو موبائل فون ہے وہ بھی دیکھنے کو مل گیا ہے میں یہاں پر کوئی بندہ اس لئے ریکمینڈ نہیں کر رہا آپ کو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہاں پر سکیمز بہت ہوتے ہیں لوگ فون مگواتے ہیں بعد میں کنورٹ کر کے نہیں دیتے تو اپنے سامنے کروا لیجے گا جس شہر میں موجود ہیں اوہل ایکس وغیرہ پر سرچ کریں بندے کے پاس جائیں وہیں پہ کنورٹ کروائیں اس کو پیسے دے اور جان چھڑائیں پاکستان میں کوئی بھی بندہ میں ریکمینڈ اس لئے نہیں کر رہا بھائی بعد میں آپ لوگ مجھے کہو گے کہ آپ نے کیسے ریکمینڈ کر دیا اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی کنورجنز اور چیزیں اور آئیں تو میرے پاس ایک وڈیو پائپ لائن کے اندر موجود ہے جہاں پر آئی فون کی سٹوریج کو بڑھانے کی وڈیو ہے آئی فون کی بیٹری بڑھانے کی وڈیو بھی میرے پاس پڑھی ہوئی ہے جہاں پر آپ آئی فون کے اندر جو بیٹری ہے اس کا سائز بڑھا سکتے ہیں اور اس طرح کی کافی وڈیوز ہیں جو کہ پائپ لائن میں پڑھی ہوئی ہیں لیکن مجھے آپ لوگوں کے جو سبسکرپشن ہے نا اس کی ضرورت ہے اگر اس وڈیو پر سبسکرپشن آگئی یعنی کہ آپ نے سبسکرائب کیا نئے لوگوں نے چینل کو تو میں وہ وڈیوز بھی جلدی لے کر آ جاؤں گا اگر آپ کو پسند آئی ہوگی اس وڈیو میں اتنا ہی this is بلال سائننگ آف اللہ حافظ